موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکنا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب التحجد باب نمبر چار باب تحریز النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز اور نوافل کے لیے آمادہ کرنا ترغیب دینا حالانکہ وہ واجب نہیں ہے یعنی سوائے وجوب کے حدیث پڑھنے سے پہلے مفصل بخاری میں اس حوالے سے ایک اور حدیث موجود ہے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو کر جاگے اور کون سے وقت پہ؟ رات کو سونے کے بعد عشاء کے بعد آپ سوتے تھے اور سونے کے بعد جب آپ پوٹے تو یہ تحجد کیلئے آپ کا بیدار ہونے ایک رات کو سو کر جاگے تو فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کیا رات ہے اور آج کی رات کیا ہے فتنے اور فساد نازل ہوئے ہیں اور رحمت کے خزانے اترے ہیں کوئی ہے جو حجروں والی عورتوں کو جگائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہ تحجد کی نماز پڑھیں کیوں؟ کیونکہ بہت سی عورتیں دنیا میں پوشاکدار ہوں گی اور آخرت میں بے لباس ہوں گی یعنی دنیا میں باعزت اور آخرت میں گناہوں کی وجہ سے ان کی فساخت ہوگی اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سنہ بنا تو حضرت عمیس علمہ کی اس حدیث کی روایث ہے یہ جو حدیث آری اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کی روایث کے وقت آپ خود بیدار ہوئے اور آپ نے اظہار کیا کہ یہ رات کیسی ہے اور اس رات میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ کتنے فتنے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے فتنہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ اس حالت کو اس عمل کو کہتے ہیں اس سرگرمی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ پر پکی جائے تو فتنہ اور فساد کے نزول کا تذکرہ کیا اور آپ کو بتا ہے کہ فتنہ اللہ کے ہاں کتنا نا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے نزول سے آگاہ بھی کرتے ہیں قرب قیامت کے فتنوں کے نزول کی پہچان بھی دیتے ہیں اور فتنوں سے بچنے کی طرف ترغیب اس کی طرف ترحیب اور اس سے بچنے کی دعائیں بھی سکھاتے ہیں تو اس رات میں فتنوں کا بھی نزول ہے اور رحمتِ الہی کا بھی نزول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس رات میں جس میں یہ دونوں مسئیبتیں آفات بھی آ رہی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے تو ہے کوئی جو مہات المومنین جو حجروں میں سوئی پڑی ہیں ان کو جگائیں تاکہ وہ کیا کریں وہ تحجد کی نواز پڑھیں رات کے نوافل ادا کریں اور دور کے فتنوں سے بچنے اور اللہ کی رحمت کو پانے کا طریقہ اختیار کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ دنیا میں عورتیں ایسے ہوں گی کہ جنر میں پوشاکدار ہوں گی دنیا میں ان کے پاس لباس ہوگا اور لباس علامت کس کی ہے لباس جو ہے وہ سکون کی علامت ہے راخت کی علامت ہے سرور کی علامت ہے کمفٹ کی علامت ہے عزت کی علامت ہے پہچان ہے باہیاں ہونے کی پہچان ہے تو قیامت میں وہ بے لباس ہوں گی کی گئی ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کی دنیا میں زندگی بڑی پور سکون ہوگی بڑی مسرور ہوگی بڑی راحت بخش ہوگی نعمتوں سے مالہ مال ہوگی اور ان کی دنیا میں عزت بھی ہوگی اور ان کا دنیا میں پہچان اور تعارف بھی ہوگا کہ وہ بڑی نیک نامی سے مشہور بھی ہوگی لیکن قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے زلیل بھی ہوں گی رسوہ بھی ہوں گی بے آبرو بھی ہوں گی گناہوں کی وجہ سے فزیقت بھی ہوگی اور گناہوں کی وجہ سے زلت بھی ہوگی اور یہ گناہ ہی ان کو بے سکونی والی جہنم اور تنگی کی خالت میں ڈالنے کا ذریعہ بنے گے کوئی آئسہ نہیں ہے کہ ساری حدیث کا لوبے لوباد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید فرمائی کہ امہات المومنین جو آپ کے ہم بہت مہبوب ہیں اور جو آپ کو بہت عزیز ہیں ان کے لئے آپ نے پسند فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزت کو قائم رکھنے کے لئے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لئے آخرت کے زکون کو پانے کے لئے آخرت میں باعزت ہونے کے لئے دنیا کے گناہوں کی بکشش کے لئے رحمتِ الہی کو سمیٹنے کے لئے اور دنیاوی فتنوں اور فساد کی خالت سے بچنے کے لئے پھر کیا ضروری ہے رات کے نوافل اور تحجد کا احتمام ضروری ہے میں پھر دون آرہی ہوں اس حدیث میں قیام اللیل کی فضیلت کی نشانتہ ہی کی جارہی ہے قیام اللیل کی کیا کیا فضیلتیں آرہی ہیں اپنے دور کے فتنوں اپنے دور کے فساد سے بچنے کا ذریعہ ہے قیام اللیل رحمتِ الہی جو رات کے وقت امڑ امڑ کی آرہی ہوتی ہے جس کا نزول ہوتا ہے اس کو سمیٹنے کا وقت اور سمیٹنے کا سبب اور ذریعہ ہے آخرت کی عزت آخرت کے سکون آخرت کے راحت اور گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے یہ فضیلتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر رہا ہو اس کے بعد اسی بات میں دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث نمبر حدیث نمبر 593 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نماز تحجد کیوں نہیں پڑھتے یہ کیا معاملہ تحصل میں قصہ کچھ جو ہیں حضرت فاطمہ روداز سناتی ہیں کہ ایک رات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے بیدار ہوئے تو مجھے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم دونوں کو جگایا گویا یہ دونوں افراد کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات تیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں تو آپ نے بڑی حکمت سے اپنے دامات کو کیا جواب دیا تھا اور محبت اور پرخلوص جواب تھا فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو تو یہ وہ دو افراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب افراد آنکھوں کی تھندک ہیں وہ صحابی جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ گھر پیش کر دیا تھا حضرت نومان بن بشیر کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے پاس تھا تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کا گھر ذرا دور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جانا پڑتا تھا اپنی بیٹی ملاقات کے لئے تو حضرت نومان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنا پاس والا گھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نومان کیلئے دعا کی کہ اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی رکھے تم نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی یعنی بیٹی کا قرب وہ بیٹی جس کی محبت کا احساس اور جس محبت کا اندازہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھ کے ملتے ہیں اس بیٹی کو ان کے ہاتھ پہ بوسا دیتے ہیں ان کو اپنی چادر پھیلا کر بٹھاتے ہیں اس بیٹی جو اتنی محبت اتنی محبت پانے والی بیٹی اس کے ساتھ محبت کا تقاضہ کیا ہے آج ہمیں اپنی احولاتوں کے ساتھ اور اپنے محبت کیے جانے والوں کے ساتھ اپنے محبت کے پیمانے کا صحیح اظہار کرنے اور صحیح زاویہ اپنانے کی توفیق اتاب فرما دے محبت دن دو بیٹا اور بیٹی اور داماد جو اتنے محبوب ہیں ان کے ساتھ محبت کا پیمان ہے ان کو رات کو تحجد اور رات کے نوافل کے تمام کیلئے جگا رہے ہیں قوان فسقم و احلیکم نارا یہی محبتوں کا پیمان ہے اور یہی محبت کے اظہار کا طریقہ میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک دفعہ نہیں بار بار نظر آ رہا ہے جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی محبت کے اظہار کا طریقہ یہ کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کی فکر کی جائے اور اس کو جنت میں داخلے کے آسانی کے طریقے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جگایا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ خوط اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں جاد نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگانے کے بعد ایک دفعہ جگانے کے بعد اپنی نماز پر مشغول ہو گئے اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اٹھے تو اس پر شعور ہوتا ہے کوئی حرکت ہوتی ہے کوئی ہلنے جلنے کی آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تحجد کی نماز سے فارغ ہوئے کچھ آوائیات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے چونکہ آپ نے ان دونوں کو تحجد پر اٹھتے بھی نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا نہ پتا چلا تھا کہ نہ آپ اٹھے ہیں دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور پھر یہ مقالمہ جو ہے اس موقع پر ہوا یہ جب جگا کے گئے تھے اور جاگے نہیں تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا پاس تشریف نے فرمایا کہ تم دونوں نماز سے تحجد کیوں نہیں پڑھتے یعنی پہلے جگانے کا اتمام کیا تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں اٹھے تھے تو پھر سوال کیا تھا بغیر جگانے کے سوال نہیں کیا تھا خود سے خود پہلے جگائے اور پھر پوچھا کہ تم دونوں تو حجد کیوں نہیں پڑھتے رضی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو جانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور جب وہ ہمیں اٹھائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے آپ کو باتا ہے نا کہ انسان کے جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں ایک اس کا حیوانی روح ہوتی ہے اور ایک اس کی نفسانی روح ہوتی ہے اور موت کے وقت تو دونوں روحیں جو ہیں وہ جسم سے نکال لی جاتی ہیں نا توفت ہم الملائکہ تو اللہ کی حکم سے اس کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ دونوں ارواح کو نکال لیتے ہیں لیکن نین کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے نین کے وقت اللہ کی حکم سے ایک روح جسم میں رہنے دی جاتی ہے اور ایک روح کو جسم میں نکال دیا جاتا ہے سب بے اذن اللہ ہوتا ہے اللہ کی حکم سے نکلتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جاگنے کے وقت دوسری روح جو خارج کی گئی تھی سوتے وقت اس کو واپس داخل کیا جاتا ہے اور ایک روح جو جسم میں رہنے دی جاتی ہے اسی کی وجہ سے انسان جب سوتا ہے تو اس کا دل حرکت کرتا ہے اور اس کے جسم کے سارے آزاد جو ہیں اور سب کانشس مائنڈ جو غیر شعوری اس کا دماغ کا حصہ ہے وہ بھی کام کرتا رہتا ہے اور جسم کے سارے آزاد بھی اسی روح کی بنیاد پر کام کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ سخت جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ روح جو نکالی گئی تھی سوتے وقت وہ اللہ کے حکم سے پھر ڈال دی جاتی ہے اور بنیادی طور پر اسی لیے یہی روح کا نکلنا اور پھر روح کا داخل ہونا نیند کی تکمیل کے وقت یہ وہی بنیاد حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے نیند موت کی بہن ہے کیونکہ موت میں کیا ہے دونوں ارواں نکال لی جاتی ہیں اور نیند میں کیا ہے ایک روح نکال کر ایک روح جسم میں قائم چھوڑ دی جاتی ہے تو اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سونے اور جاگنے کی دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے ہیں سونے کی دعا کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے ہی نام کے ساتھ مجھے جینا ہے اور تیرے ہی نام کے ساتھ مجھے مننا ہے تو لہٰذا اس میں بھی وہی اطراف اور جب ہم جاگتے ہیں کہ سب تعریفیں ازاد کی ہیں جس نے ہمیں موت کی حالت یعنی نید موت کی بہن ہے اس موت کی حالت میں سے پھر ہمیں زندگی کی حالت دی تو یہ جو دعائیں ہیں نا سونے اور جاننے کی یہ بھی بالکل اسی فلسفے کے جو ہمیں حدیث سکھاتی ہے سونے اور جاگنے کا روح کا معاملہ اسی فلسفے کے حوالے سے ہیں تو حضرت علی جنکہ ان کے علم میں یہ سارا سونے جاگنے اور روح کا معاملہ تھا تو انہوں نے بڑی فورنی جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاتھ میں ہماری روحیں اگر وہ بھیج دیتا گویا کون سا روحی ہے خود اپنی کمی اپنی سستی اور اپنی کتاحلی کا ناؤزب اللہ سمہ ناؤزب اللہ بوجھ کس پر ڈالا جا رہے کسی اور پر اور بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی کے زمرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہماری روح نہیں بھیجتا اگر اللہ ہماری روح واپس بھیجتے گا ہم جاگ جائیں گے تو ہم پڑھ لیں تو اس پر حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یہ کہا تو آپ اٹھ گئے یعنی ایک ہلکا سا ایک زد کا سا طریقہ ہے نا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا آپ واپس ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر میں نے آپ کو پشت پھیر کر ہاتھ اپنی ران پر مارتے ہوئے دیکھا اور کہا انسان بڑائی زیادہ جھگڑا لیو ہے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کیا نظر آ رہے کہ اپنے بیٹی اور اپنے داماد کو تحجد کے لیے جگالی کی کوشش احتمام اور نہ اٹھنے پر اس کا ان سے سوال اور ان سے پوچھ کیا جا رہے اور اسے یہ بھی بتا چل رہے کہ افسوس یا حیرت کی حال میں حالت میں اپنی ٹانگ یا جسم کی کسی حیثے پر ہاتھ مارا جا سکتا ہے بہرحال یہ بھی نظر آ رہے کہ وہ نماز جو واجب نہیں ہے جو فرض نہیں ہے یعنی نفل نماز اور نفل عبادت کے لیے جگانا درست ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی یہ جائز ہے یہ درست ہے اور یہ سنت کا طریقہ ہے اسی طرح یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ افضل عمل کے لیے تاقید کرنا جائز اور پسند دیتا ہے اور محبت کا درست پیمانہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اصل محبت کا پیمانہ کیا ہے کہ کسی کو نیکی کی ترقید دی جائے اور کسی کو برائی سے رکنے کی طرف مائل اور قائل کیا جائے حدیث نمبر 594 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اگرچہ اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی ہوتا اس خوف سے ترق کر دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان پر فرض ہو جائے گا شنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کبھی التزامن یعنی لازم کر کے نہیں پڑی لیکن میں پڑتی ہوں چاشت کی نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہ آپ نے اس کو لزوم کے ساتھ ہمیشکی کے ساتھ نہیں پڑا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس کو میں لازم کر کے پڑتی ہوں چاشت کی نماز وہ نفل نماز ہے جو صبح کے وقت اشراق کے بعد اس کا وقت ہے انشاءاللہ وضاحت سے پھر ان پر بات بھی ہوگی لیکن اس کے حوالے سے فضیلت دورا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی فضیلت بتائی کہ چاشت کی نماز کے چار رکت یعنی دو دو کر کے یہ ادا کیا جاتے ہیں چاشت کی نماز کی چار رکتیں ادا کرنے والے کے لئے آپ نے خوشکبری دی ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں گے تو وہ ان کی بقشش کا ذریعہ بنیں گی چاشت کی نماز کے چار رکتیں اگر اس شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اس کے بھی گناہوں کی بقشش کا ذریعہ بنیں گی اور اسی طرح ہمیں چاشتی کے حوالے سے حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی جو چار رکتیں ہیں نفل یہ جسم کے سارے جوڑوں کے گناہوں اور ان کا کفارہ اور ان کے شکرانے کا طریقہ ہے یعنی جسم کے جو ہمارے سارے جوڑ ہیں اور اللہ کے کرم سے وہ ایک ایک جوڑ ہلتا ہے ہم اس سے کام کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو لہٰذا وہ ان کا کفارہ بھی ہے اور ان کے شکرانے کا طریقہ بھی ہے اور اسی طرح حدیث میں وقتی برکت کے لیے بھی تعقید موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو صبح کی چار رکتوں سے آجز نہ ہونا اے ابن آدم تو صبح کی ان چار رکتوں سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا تو جہاں سورہ توبہ کی آخری آیت حسب اللہ لا الہ الاہو یہ آخری آیت صبح و شام کے عذکار میں سات دفع پڑھنا یہ وقت کی برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید فرمائی ہے اسی طرح یہ چاشت کے چار نفل جو صبح کا پڑھنا ہے یہ بھی دن بھر کے کاموں کے وقت کی برکت کے لیے حدیث کا ایک نسخہ بتایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقائدگی سے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آرہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس کو باقائدگی سے پڑھتے ہوئے نظر آتی تھی میں اس کو باقائدگی سے اپناتی تھی اور آگے جا کے بھی ایک صحابی کا تذکر آئے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی تھی کہ میں چار رکتوں کو نہ چھوڑوں اور اس میں چارشت کے نفل تھے بہرحال حضرت عائشہ نے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کی وضع اور اس کو التزام سے نہ پڑھنے کی وجہ یہ بتائیے کہ آپ کو بہت سے کچھ نفل کام بہت پسند ہوتے تھے بہت مرغوب ہوتے تھے اور آپ دانستہ ان پسندیدہ اور مرغوب نفل آمال کو دانستہ اس حکمت سے چھوڑ دیتے تھے کہ اگر آپ نے باقائدگی اور لازم کر کے وہ عمل کیا تو کہیں وہ امت کے لیے فرض نہ ہو جائے یعنی امت کو مشکت سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسہ اوقات اپنے مرغوب نفل عمل بھی دانستہ لازم کر کے نہیں پڑے ان کو کبھی کبھی ترک بھی کر دیا کہ اگر کانٹینیوٹی آپ کی طرف سے ہوگی تو کہیں وہ فرض نہ ہو جائے یہ وہ یہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آسان اور سہل دین دے کے بھیجا گیا ہوں میں آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہوں اور آپ امت کو بھی تاقید کرتے تھے کہ آسانی کرو مشکتیں نہ کرو مسیبتیں نہ ڈالو تو لہٰذا یہ یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ فکر اور یہ امکان لاحق ہو جاتی تھی کہ میری ہمیشکی کی وجہ سے کوئی نفل حکم جو ہے وہ کیا نہ ہو جائے وہ فرض نہ ہو جائے یہ معاملہ کیسا تھا اور آپ کو یہ فکر کیوں لاحق ہوتی تھی کہ میرے ہمیشکی کی سنت کی بنیاد پر حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سنت بہت سی نماز کی جو سنتیں معقدہ ہیں وہ تو فرض نہیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی بہت سی رکھتے ہیں جو معقدہ سنتیں ہیں ان کو تو معقدہ سنت ہی کی حالت میں رکھا گیا وہ تو فرض نہیں ہوئی تو پھر آپ کو یہ فکر اور یہ امکان کیوں لاحق ہوا کہ میری ہمیشکی پر کہیں فرضیت کا معاملہ نہ ہو جائے تو اس پہ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اس کا جواز یوں ویان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر مطلوب وحی کے ذریعے خبر دی گئی کو کہ اگر آپ کسی عمل پر ہمیشکی کریں گے تو وہ فرض ہونے کا امکان ہے تو اس وحی غیر مطلوب کی خبر کی بنیاد پر اس امکان سے امت کو دشواری میں ڈالنے کی فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لزوم سے بچے رہتے تھے مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے موقع پر امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے اور آپ نے ایک دن ترابی پڑھائی دو دن پڑھائی تین دن پڑھائی اور تیسرے یا چوتھے دن آپ نے دانستہ جمع ہونے والے لوگوں کو ترابی کیوں نہیں پڑھائی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے یہ بالکل اسی طرف سے معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نواز کو بھی باقائد کی سمحس اس حوالے سے ادا نہیں کیا کہ امت کے لئے فرضیت کا معاملہ اس کے حوالے سے نہ ہو جائے باب نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے یعنی ہم یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی تحجد کی فضیلت کیا تھی آپ کیسے تاقید کرتے تھے اور کیا اس کی برکتیں ہیں اب یہاں اس کے بعد آپ کے تحجد کا طریقہ حدیث نمبر فائیو نائنٹی فائیو حضرت مغیرہ بن شعور رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پندلیوں پر بھی ورم آ جاتا تھا اور جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں وہاں سے حصول اسے آیاں ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے یہاں سے کس کس چیز کی فضیلت تحجد کی فضیلت رات کے نوافل کی فضیلت کا احساس ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے محبت کا احساس ہو رہے ہیں آپ کا قربِ الٰہی اور رضائِ الٰہی کی جستجو طلب، طڑپ اور محنت کی قیفیت کا احساس ہو رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ آپ نماز کھڑے ہو کر عدا کرتے تھے یعنی نوافل کے قیام میں بھی کھڑے ہونے کا طریقہ نظر آ رہا ہے اور پھر صرف نوافل میں کھڑے ہونے نہیں نوافل میں قیام کی توالت لمبا قیام جو ہے اصل میں اس ہی حوالے سے اس کو اس باب میں رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہوایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام میں اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ بس اوقات ایک راکت کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ رات کے قیام میں سورہ بکرہ بھی، سورہ لمران، سورہ نسان، سورہ مائتہ اور طویل تلاوت ہیں اب اس اوقات ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قیام کی حالت میں آپ ایک آیت پر پہنچتے ہیں مثلا میں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت پر پہنچے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں بخش دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں گناہ دے اور یہ آیت اپنی امت کے فکر سے آپ یہ آیت پڑھتے رہے اور آپ دہراتے رہے اور آپ روتے رہے اور آپ استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ فجر کی رماز کی آزان موزن نے پکار دی تو یہ طویل قیام قرآن کی آیات کا طویل تلاوت یہ حکم خداوندی کے مطابق یہ تو تھا رَتْلِ الْقُرْآنَ تَرَتِيْلًا قرآن کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر طلاوت کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو طلاوت ایک قیام کھڑے ہو کر ہے قیام کھڑے ہونے کے بعد قیام طویل ہے قیام میں طلاوت رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر ہے اور جہاں جو آیت آتی ہے اس کے مطابق دعائیں مانگی جاتی ہیں رونا ہے استقبار ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی کیفیت اور پھر اتنا طویل قیام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے آپ کی پنڈلیاں مبارک بھی سویلنگ ہو جاتی تھی سوچ جاتی تھی ورم آ جاتا اور صحابہ اگرام آپ کی عبادت کی یہ شدت کی کیفیت دیکھ کر پوچھتے تھے کہ آپ اتنی اپنے اوپر مشکت کیوں کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنی شدت میں کیوں ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب ہوتا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندانہ بن جاؤں گویا نوافل نماز قیام قیام اللیل شکر گزاری کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اللہ کی خداداد نعمتوں کے شکر کرنے کا بہترین مسلون طریقہ طویل قیام اللیل نوافل اور رات کے نماز یعنی تخجد کا قیام یہ شکر گزاری کا بہترین خوبصورت مسلون طریقہ ہے اب پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مقفور مطلق تھے آپ کے تو گناہ بخش دیئے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ عبادات سے غنی نہیں ہوئے گویا بندہ عبادات سے عبادات سے بندہ کبھی بھی بے پروا نہیں ہو سکتا یہ بات بازی طور پر پتا چل گئے کہ کوئی کتنا بھی نیکوکار کوئی کتنا بھی سوالیں کوئی کتنا بھی بخش ہوا کہ varsina ہو وہ عبادات سے لا پروا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مقبور مطلق ہے اس کے باوجود بھی عبادات سے لا پروا نہیں ہے پھر عبادات شکر کے لئے اور جیسے میں نے اس نے بتایا تھا درجات کی بلندی کے اور مقامِ محمود کی حرز کے لئے تو گویا عبادات سے کوئی بندہ جو ہے وہ غاتفل نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات نفل عبادات کرتے ہیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے اور آپ کرتے ہیں اللہ کی شکر گزاری کے لیے ایک عام مومن ایک عام عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے اپنے نیکی کے خصول کے لیے روٹے رب کو منانے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے رحمتِ الہی پانے کے لیے قربِ الہی سمیٹنے کے لیے یہ سب چیزیں ہر حال میں ہر شخص کو لازم ہیں ضروری ہیں ان کے بغیر معاملہ نہیں ہیں تو مختلف حالتوں کے حوالے سے انسان کو بہرحال عبادات سے بے پروائی کی قیفیت آنے سکتی باب نمبر چھے جو شخص سہری کے وقت سو رہے حدیث نمبر فائیو نائنٹی سیکس حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنصر روایتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ سب نمازوں سے زیادہ حضرت دعود علیہ السلام کی نماز پسند ہیں اور تمام روزوں میں سب سے زیادہ پسندی دا روزہ بھی حضرت دعود علیہ السلام کا ہیں وہ نصر راست تک سوئے رہتے تھے پھر تہائی شب عبادت کرتے تھے اس کے مادرات کے چھتے حصے میں سو جاتے تھے نیس وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے وہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار بھی تو آپ دیکھیں کہ ان کی سنت کی کسی کا افضل عمل اور کسی کا رب پسند عمل اگر آپ کو اپنے سے بڑھ کے نظر آتا ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کی نیکی کسی کی بھلائی کسی کی خیر کی بات کو اکنالج کرنا اس کا اطراف کرنا اس کا ذکر کرنا یہ آلہ ظرفی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی دوسرا طریقہ جو آپ نے مجھے اور آپ سب کو ہم کو تاقید کی کہ نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو عبادت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو یہ رویہ بھی نظر آ رہے ہیں یہ رویہ بھی نظر آ رہے ہیں اور اپنے سے بڑی ہوئی کسی نیک عمل کا اطراف کرنا کسی دوسرے کی نیکی کسی دوسرے کے افضل عمل کسی دوسرے کی خیر جو اپنے سے بہتر ہے اس کا اطراف کرنا اس کو ایکسپٹ کرنا اس کو اکنالج کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا یہ آلہ ظرفی ہے جو نظر آ رہی اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر رش کرنے کی اجازت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کس کی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی رات کی نماز اور ان کا روزے کا طریقہ اور پھر آپ نے طریقہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ آپ کی باتوں میں اور حدیث میں ربط بھی ہے اور آپ کی باتوں میں ایک جامعیت بھی ہے صرف نشان دینی کی طریقہ بھی بتایا اور بہترین طریقہ حضرت دعوت علیہ السلام کے رات کی عبادت کا کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام اپنی شاہ کی نماز یعنی رات کی نماز کے بعد سو جاتے تھے پھر درمیانی رات میں آپ اٹھتے تھے نین توڑ کر پھر اپنی تحجد کے نوافل ادا کرتے تھے پھر اس کے بعد سو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد رات کا چھٹا حصہ آخری تہائی میں چھٹا حصہ سوتے تھے اور پھر بجر کی نماز کے لیے پھر بیدار ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نماز کا طریقہ اور روزہ میں ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دینا یہ طریقہ پسند ہے کیونکہ دین کونسا دین ہے اتدال کا دین دین تشدد کا دین نہیں ہے جسم کا آنکھ کا کان کا جسم کے ایک ایک اس کا حد حق دینے والی عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موتدل عبادات پسند دیتا ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دعوت علیہ السلام کا طریقہ یہ قربانی تو زیادہ مانگتا ہے لیکن جسم کے حوالے سے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر فجر کی نماز سے پہلے طویل جاگا جائے تو وہ کیا ہوگا وہ باقی کے دن کی تکاوت کا ذریعہ ضرور بنے گا تو حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ طریقہ کہ تحجد کے بعد سو کر پھر فریش ہو کر فجر کے لیے اٹھنا یہ باقی دن کی سرگرمیوں اور ذہن کی تازگی اور جسم کی چستی کے لیے زیادہ موزون ہاں البتہ اس میں دو دفعہ نین توڑ کر اٹھنے کا عمل بہر کیف موجود ہے اور ویسے بھی اللہ کو ایک پسند زیادہ عمل اس لیے بھی پسند ہے کہ اس میں قربانی زیادہ ہے اس میں عیسار زیادہ ہے کیونکہ اکیری بار نہیں دوری بار نین توڑ کے اٹھنے کیا کہ قربانی کا عمل نظر آ رہے نیند ویسے بھی وہ محبوب ہے نا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو یہ جو وہ محبوب نیند ہے نا اس کو اگر دو دفعہ توڑ کر اٹھنا ہی زیادہ مشکل ایک دفعہ اٹھنا ہی اتنا مشکل لگتا ہے اور پھر سو جانا اور پھر سو کے اٹھنا تو وہی جو سورہ قرآن کی چوتے سے پیاری کی شروع کی آیت ہے نا لَنْ تَنَالُ بِرْوَحَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ تم نیکی کے بلند درجے پر نہیں پہن سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرج کرو تو دل پسند نیند واقعی نیند بہت محبوب چیزیں ہیں اور بہت اچھے لگتی ہے بہت لطفہ آتا ہے بڑی پسند ہے نیند ہم سب کو تو لہٰذا یہ وہ محبوب نیند کو دو دفعہ توڑنا بھی اس عمل کے عجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے حدیث نمبر فائم نائنٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کب اٹھتے تھے تو انہوں نے فرمایا جب مرگ کی آواز سوٹے تھے سنتے تھے تو اٹھ جاتے تھے مرگ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ مرگ آدھی رات کے برابر کچھ معاملات میں میں نے کچھ کتب میں پڑھا کہ مرگ تقریبا اللہ سبحانہ تعالی نے فطری طور پر اس کی تربیت کی ہے کہ آدھی رات کے برابر ہوتا ہے تو یہ مرگ جو ہے وہ آواز دیتا ہے اور کچھ میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ شاید وہ رات کی آخری تہائی میں آواز دیتا ہے بہرحال دونوں وقت جو ہیں وہ تحجد کے اوقات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مرگ کی آواز سنتے تھے تو آپ اٹھ جاتے تھے اور ویسے بھی آپ کی سنت نظر آ رہی ہے فطرت کی پکار پر لبے کہنا اور اللہ کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ اوقات میں اپنے بندوں کو جگانے کے لیے فطری طریقے اور فطری فطری جو آپ کہیں کہ ٹائم کلوکس اور علام کلوکس اللہ نے فطری طریقے سے نصب کر دی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماری ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ عمل کونسا پسند تھا ادائمہ جس میں دوام ہوتا تھا ہم پیچھے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ صبحانہ وتعالہ کوئی سب سے زیادہ عمل کونسا پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بڑے اس کے چھوٹے ہونے کا تذکرہ کی یہ بغیر کیا کہا تھا ادوام ہوتا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں سب سے زیادہ دوام ہے تو ایک بات کیا سمجھاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا پیمانہ اور میار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے پیمانے اور میار کے مطابق ہے جو اللہ کو پسند ہے وہی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اسی لئے تو قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول کیونکہ دونوں کے پسند کا پیمانہ ایک ہے اور پھر ہم اپنے لئے سوچیں کیا ہماری پسند کا پیمانہ اور میار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور پیمانے اور میار کے مطابق پورا اترا ہے کیونکہ ایمان کی تقبیل کا پیمانہ کیا ہے مَنَ حَبَّ لِلَّهُ وَعَبْغَذَ لِلَّهُ وَعَعْتَ لِلَّهُ وَمَنَ عَلِلَّهُ فَقَدْ اِسْتَحْمَلِ الْاِمَان جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ ہی کی خاطر بغض رکھتا ہے یعنی اس کی محبتوں کا پیمانہ بھی اللہ ہی کی محبت جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں وہ اس کو محبوب ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبغوظ ہیں ناپسندیدہ ہیں جو ان کو غصہ دیتی ہیں جو ان کو ناپسند ہیں وہی مومن کو بھی ناپسند ہیں ہم سب یہاں پر رکھیں لمحہ فکر سوچیں کیا میری پسند اور ناپسند کا پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے پیمانے کے مطابق ہے کیا میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا رب کھانے میں پسند کرتا ہے کیا وہی غذاب وہی خوراک وہی مشروب میں پسند کرتی ہوں جو حبیبِ خوضہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کیا میں اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنی ضروریت کے لئے ویسا ہی گھر ویسا ہی لباس ویسے ہی خوشی ویسے ہی غمی کے طریقے ویسے ہی شادی اور بیعہ کے طریقے پسند کرتی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا یہ پسند کا پیمانہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جس میں ہمیشکی ہے چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے اس میں نتائج ہیں چاہے نتائج سے آری ہیں لیکن اللہ کو عمل میں دوام پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمل میں دوام پسند ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید آپ کے عمل اور آپ کی سنت میں کوئی تضاد نہیں آپ نے اگر امت کے لئے دوام کو پسند کیا تو آپ نے خود اپنی عبادات میں دوام کا بہترین نمونہ وضع فرمائے آپ کی تحجد میں دوام آپ کی مسنون روزوں میں دوام آپ کی سنت موقعہ میں دوام آپ کی سارے نفل عمل کے اندر دوام نظر آتا ہے جو تاقید حدیث میں ہے وہی نمونہ سنت میں ہے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے نفل عمل اپنانے اور ان کو دوام سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر فائیو نائنٹی ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مور کی آواز سنتے تھے تو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث فائیو نائنٹی نائن فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رات میں سو کر اٹھتے ہوئے دیکھا تو گویا اس سے بار بار واضح طور پر تحجد کی نماز کا اب وقت پتا چل رہا ہے کہ آپ رات کی آخری تہائی یا آخری آدھی رات میں اٹھتے تھے آپ کو اس میں دوام پسند تھا آپ کا قیام طویل تھا آپ کے سجود طویل تھے باب نمبر ساتھ تحجد کی نماز میں لمبا قیام کرنا ابھی پیچھے پڑھا ہے ایک اور صحابی کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تحجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے گویا کیا پتا چل رہا ہے نفل نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے باجماعت نماز دو کی بھی ہو سکتی ہے اور تحجد کی نماز بھی باجماعت کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے تو گویا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجد کی نماز میں الیدہ نہیں پڑھ رہے ان کے ساتھ جماعت کی شکل میں پڑھ رہے اسی لئے اگلا معاملہ میں نے ان کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے کیا پتا چل رہا ہے وہی جو پیچھے ہم نے بات کی تھی آپ کا رات کی نماز اور تحجد کی نماز میں آپ کا طویل قیام آپ کافی دیر کھڑے رہے کان تک کھڑے رہے یہاں تک کہ میری نیت بگڑ گئی کیا بگڑ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود بہرحال صحابہ اکرام کی ایمان اور رب کو راضی کرنے کا وہ پیمانہ تو نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا طویل قیام کیا نیت بگڑ گئی یعنی میرا دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں میرا دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں کیا آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں خود بیٹھ جاؤں حالانکہ اتنے حریص ہیں جنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی ہے اتنا قرب بھی ہے سب کچھ شاک ہے لیکن بہرحال لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا آپ کا نمونہ بہرحال سب نمونوں سے بہترین ہے باب نمبر آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کس قطر اور کس طرح پڑھتے تھے حدیث نمبر سکس ہنڈرین وان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تحجید کی تیرہ رقتیں تھی یعنی تیرہ رقتوں پر مشتمل تھا یہ ساری حدیثیں پڑھنے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں حدیث نمبر چھ سو دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رقت نماز پڑھتے تھے انہی میں وطر فجر کی دو رقتیں سنت بھی شامل ہوتی تھی گویا ان دونوں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے ہم نے تحجد میں آپ کا وقت بھی دیکھ لیا ہم نے تحجد میں آپ کا قیام آپ کا سجود آپ کا رکو وہ ساری کیفیتیں آپ کی تلاوت کی کیفیت آپ کے پاؤں مبارک آپ کی پندلیوں مبارک کی کیفیت اور اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تحجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقتوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی میں نے اس دن بھی آپ کو وطر نماز کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں مختلف عدد جو ہیں وہ ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار نفلوں کے ساتھ تین وطر رقتیں یعنی سات رقتیں بھی ثابت ہیں اور یہ سب سے کم ہیں سب سے کم تعداد جو سنت سے تحجد کی نوافل کی ثابت ہیں وہ سات رقتیں ہیں اس میں چار نفل ہیں اور تین وطر ہیں اس کے بعد نو رقتیں بھی ثابت ہیں جس میں چھے نفل اور تین وطر ہیں لیکن سب سے زیادہ جو تعداد حدیث سے ثابت ہے وہ یارہ رقتوں کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان یارہ رقتوں میں آٹھ رقت نفل ہیں اور تین رقت وطر کی ہیں ان دونوں احادیث میں تیرہ رقتوں کا تذکرہ بھی آ رہے ہیں حضرت ابن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تیرہ رقتوں کی وضاحت بھی کر رہی ہیں کہ جب تیرہ رقتوں کا تذکرہ حدیث میں آتے ہیں تو اس میں سے آٹھ رقتیں نفل تین رقتیں وطر اور دو رقتیں فجر کی سنتوں پر مبنی ہیں گویا اگر ہم سب سے زیادہ آرہ اور سب سے زیادہ حدیث کی حوالاجات اور روایات کو دیکھیں تو اکثریت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر ان کے آخری زندگی کے ایام اور مدنی دور میں یارہ رقتوں کا پڑھنا ہی تحجت میں ثابت ہے میں پھر دور آ رہی ہوں ان یارہ میں سے آٹھ رقتیں نفل ہیں اور تین رقتیں وطر کی ہیں وہ وطر کی تین رقتیں ہم کتاب الوطر میں پڑھ چکے ہیں وہ دو اور ایک کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں وہ تینوں کو جمع کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جو آٹھ نفل کی رقتیں ہیں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نفل کی رقتوں کو دو دو رقت کے بعد سلام کے ساتھ ادا کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے گویا آٹھ رقتوں میں چار سلام کے ساتھ آٹھ رقتیں ادا کرنا یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب نمبر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام اور نیند کرنا نیند قیام شب کس قدر منسوخ ہوا حدیث نمبر تین چھ سو تین حضرت نس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں ایسا افطار کرتے کہ ہم خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بالکل ہی روزہ نہیں رکھیں گے اور جب روزہ رکھتے تو اتنے مسلسل روزہ رکھتے کہ ہم سوچتے کہ اب آپ بالکل بھی افطار نہیں کریں گے اور رات کو نماز پڑھتے رات کو نماز تو آپ ایسی پڑھتے کہ ہم جب چاہتے آپ کو نماز پڑھتے بھی دیکھ لیتے اور جب چاہتے مہبے خواب بھی دیکھ لیتے یعنی وہی کیفیہ جو آپ کو حضرت عاود علیہ السلام کی ہاں نظر آتی ہے وہی اعتدال وہی جسم کا حق وہی آنکھ کا حق وہی اپنے دنیاوی معاملات کو ساتھ لے کر چلنا اور اپنی عزارات کو متنے نظر رکھ کر اپنی عبادات کا خیال رکھنا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے رویے میں نظر آ رہے کہ بس اوقع جب روزے چھوڑتے تھے تو چھوڑتے چلے جاتے تھے پھر کانٹینیوستی رکھتے تھے اور صحابہ اکرام نے رات کی نماز کے حوالے سے اگر یہ دیکھنا چاہا کہ ہم دیکھیں کہ آپ سوتے بھی ہیں تو آپ کو سونے والا وقت بھی صحابہ کو ملا اور اگر یہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ کہ ہم دیکھیں کہ آپ جاگتے کتنا ہے تو جاگنے والا وقت بھی ملا وہی جو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو تمہارے لئے میری جات میں بہترین نمونہ ہے میں جاگتا بھی ہوں میں سوتا بھی ہوں میں نکاح کرتا بھی ہوں میں عورتوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں پیتا بھی ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں تو گویا دین دینِ اتدال ہے اپنے جسم کا آنکھ کا حق اور اپنے عدد اپنے عزیز و کارب اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اہمیت لازم رکھنی ہے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کہیں کہیں نوافل کی ادائیگی کہیں نوافل کی ادائیگی فرائز کی ادائیگی کی کتاہی کا ذریعہ نہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ نوافل کی قسرت اور نوافل کے اندر اتنا پڑ جانے کی بنیاد پر فرائز کی ادائیگی میں کمی ہونے لگے نفل کبھی بھی فرض کی کاسٹ پر نہیں کیا جاتا کیوں کیونکہ نفل اجر کا ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے لیکن نفل ادا نہ کرنے پر سوال اور پوچھ نہیں ہے لیکن فرض کی ادائیگی اور فرض کی کتاہی پر کیا ہے سوال ہے تو لہٰذا فرائز کی تکمیل احسن تکمیل کے بعد اگر وقت مال صلاحیت ہے تو پھر نوافل ادا کیا جائیں گے لیکن نوافل کو فرض کی قیمت پر ادا کرنا اصل طریقہ ایکار نہیں ہے مہاباب کی خدمت فرض ہے لیکن اگر طویل تحجد دن کے وقت میں مہاباب کی خدمت سے تغافل کی طرف مائل کرتا ہے تو ایسا نفل فرض سے غفلت نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس انٹریکیٹ اور ڈیلیکیٹ سے بیلنس کو اپنی زندگی میں منٹین کر کے اتدال سے وعدات کو قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں حقوق اللہ میں بھی دونوں میں توازن رکھ کہ اپنی زندگی گزارنا ہم سب کے لئے آسان کر دے باب نمبر دس شیطان کا قافیہ پر گران لگا دینا اقدر شیطانی اللہ قافیہ قافیہ کہتے ہیں سر کی چوٹی کو سر کا جو پچھلا حصہ ہے اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو اس کو قافیہ کہا جاتا ہے تو باب میں یہ آ رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی قافیہ یعنی اس کی سر کی چوٹی اس کی پچھلی جانم رہے اس پر وہ گرہ لگا دیتا ہے بزاحت کے لئے حدیث ہیں حدیث نمبر چھ سو چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات کی نماز سے یعنی بوقت رات سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہ لگا دیتا ہے یہ وعید کہ شیطان کسی کے قافیہ یا اس کی سر کی چوٹی پر تین گرہ لگا دے گا یہ کس کے لئے ہے رات کی نماز سے سونے والے کے لئے اس سے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز ادا کیے بغیر سو جائے وہ شخص جو عشاء کی نماز یا عشاء کی نماز بجماعت جو مرد ادا کر کے سوتا ہے یہ وعید شیطان کی اس کے لئے نہیں ہے یا وہ شخص کے لئے عشاء سے پہلے سونے والے کے لئے بھی نہیں ہے یہ اس کے لئے ہے جو عشاء پڑے بغیر سو جاتا ہے اور پھر عشاء کی نماز ادا نہیں کرتا ہی اس کے لئے کچھ کے نزدیک کہ فجر کی نماز نہ ادا کرنے والے کیلئے بھی ہے اور بعض کے نزدیک یہ تحجد کی نماز ادا کرنے والے کیلئے بھی ہے حالانکہ آپ بازے طور پر جانتی ہیں کہ وعید اور سزا کا تذکرہ صرف فرض کو ترک کرنے والے کیلئے ہوا کرتا ہے نفل کو ترک کرنے والے کیلئے وعید کا تذکرہ حدیث میں کہیں موجود ہیں تو یہ تحجد کی نماز سے سونے کے حوالے سے نہیں ہے اور یہ واضح طور پر عشاء کی نماز ادا نہ کیے بغیر سونے والے کیلئے فعید ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان اس پر گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو رات بہت ہے سو جاؤ تو گویا یہ تو میرا خیال ہے بہت دفعہ لوگ محسوس کر چکے ہیں کہ وہ کان میں پتہ نہیں دل میں کہاں سے وہ خیال آتا ہے نہیں نہیں ہمیں تو بہت وقت ہے تو یہ کون ڈال رہا ہوتا ہے یہ شیطان بسوسا یہ خناس بسوسا ڈال رہا ہوتا ہے یہاں پر گرہ سے مراد کیا ہے کچھ کے نزدیک یہ گرہ جو ہے یہ حقیقی گرہ ہے باقی حقیقی گرہ ہے جو شیطان لگاتا ہے بلکل ویسے جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن میں بھی اور ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ جادو گھر کیا کرتے ہیں کہ وہ دھاکوں پر وہ گریں لگاتے ہیں پھر اس میں منتر جو ہے اپنی کہانت کے پھونکتے ہیں اور وہی ان کی جادو کی تاثیر اور ان کے لوگوں کو مسخور کر دینے کا ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے اسے پناہ کے بھی دعا جو ہے ہمیں سورہ ناس اور سورہ فلک معوضتین میں ذکھائی ہیں اور گروں پر پھونکے مارنے والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو لہا نفاسات من اوقت تو وہ اس کا تذکرہ تو گویا یہ کہ شیطان شاید حقیقتاً واقعی ایک نوٹ لگا دیتا ہے اس شخص کو مسخور کرنے کے لئے اور اس پر جادو لگانے کے لئے اور پھر گرہ کا مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے دیتے ہیں کہ ایک مضبوط سا خیال ڈال دیتا ہے ایک پختہ خیال ایک پختہ رائے جو ہے وہ دل میں ہی ڈال دیتا ہے سوچ پکی گرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گرہ کا ایکچول مطلب ہے کسی چیز کو مضبوط کر دینا کسی چیز کو پکا کر دینا کسی چیز کو نکلنے سے روک دینا آپ ایک تھیلی کی اوپر جب گرہ لگاتے ہیں تو آپ کیا انشور کر رہے ہیں اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ جائے تو this is what شیطان does کہ وہ گرہ لگا دیتا ہے ایک وسوسہ ڈالتا ہے ایک خیال ڈالتا ہے ایک سوچ ڈالتا ہے اور پھر اس کو پکا کر دیتا ہے کہ وہ خیال نکلے نہ اور باہر سے کوئی انفرمیشن اندر نہ جائے اور یہ میں پھر تو ہر آ رہی ہوں یہ وہ گرہ ہے جس کو ہم بہت دفعہ محسوس کر چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جاگنے سے جاگنے سے روکنے کی گرہ لگاتا ہے یا سونے کو بھاری کر دینے کی گرہ لگاتا ہے یعنی دو قسم کی گرہ لگاتا ہے یا تو سونے سے جاگنے کی گرہ لگاتا ہے کہ تو جاگی نہ اور یا پھر سونے کو بھاری کر دیتا ہے سونے کا عمل اتنا بھاری اور اتنا سکیل کر دیتا ہے تو لہٰذا شیطان نیند کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے کتی موزے کی میٹھی نیند ہے اتنی تجھے تھکاوت ہوئی بھی تھی دن اگلا بھی بڑا ہیکٹک ہے تو یہ جو سارے وسوسے ہیں نا یہ بسکلی ایسے وسوسے کر کے دکھانا کہ اس کے لیے اٹھنا عمر محال ہو جائے اس کے لیے جاگنا مشکل ہو جائے اور اس کے لیے سونا آسان ہو جائے یہ گرہ جو وہ لگاتے ہیں نا یہ تین عمل کے حوالے سے لگاتا ہے تین باتوں کے حوالے سے حدیث بتاتی کہ اگر وہ آدمی جاگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ جہاں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے وہاں پہ کیا دورائیں حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا پرشتہ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیتے دیر وہ ذکر میں ملوث جاتا ہے وہ شیطان بھاگا رہتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو وہ شیطان آہستہ سے آتا ہے اپنی چونچ وہاں پہ رکھ کے اپنے دل کی حصے پر ایک بس فسان ڈالتا ہے ایسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آزان پکاری جاتی ہے جب اقامت پکاری جاتی ہے تو شیطان کہاں تک روحہ کے مقام پر بھاگ جاتا ہے اور اسے گوز سادر ہوتے ہیں تو گویا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ شیطان نہیں رہ سکتا اور شیطان کے آلات بھی نہیں رہ سکتے شیطان اور شیطان کے آلات اس کی گرے سب خارج ہو جاتی ہیں جب وہ اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور پھر اگر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے تینوں گریں کسی کے سر آپ سوچیں ہمارے سر کی اوپر ایک نوٹ دو گریں کھل جائیں تو کیا لگتا ہے جسم ہلکا پھول کا نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صبح کو خوش مزاج اٹھتا ہے دل شاد اٹھتا ہے وانا صبح کو بدل خستا جسم اٹھتا ہے تو گویا یہ گریں جو ہیں وہ ذکر سے وضو سے اور نماز سے کھلتی ہیں وہ جو شیطان نے لگائی ذکر سے شیطان کے گرہ کے کھلنے کا تذکرہ ہم حدیث سے کر چکے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتہ جب انسان اور وضو سے گرہ کا کھلنا وضو کیا ہے تہارت اور پاکی ہے نا ایسے ہیں نا وضو تہارت اور پاکی ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب وضو والا شخص لیٹ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہی بات ہے شیطان اس کا وضو توڑ دیتا ہے اور جب وہ جاک کے وضو کرتا ہے تو اس کی وہ گرہ ٹوٹ جاتی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز نماز اصل میں ساری گرہ کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ نماز تہارت بھی ہے نماز ذکر بھی ہے نماز عبادت بھی ہے تو اصل میں تینوں گریں اسی ایک عمل کے ساتھ کھل جائیں گی اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں وان نہیں کیا ہے کہ شیطان یہ تین گریں لگا دیتا ہے ان تین گروں کو کھولنے والے عمل بھی بتائیں ہیں اور پھر ان تینوں عمل کی سنتیں اپنے عمل سے دکھا بھی دیئیں اور اسی آرڈر میں دکھائیں ہیں پہلی گرہ کس سے کھلنی ہے ذکر سے دوسری گرہ کس سے کھلنی ہے وضو سے اور تیسری گرہ نماز سے اب دور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کی سنت کا طریقہ کیا ہے میں نے اس نے بھی بتایا تھا آپ سب سے پہلے ذکر الہی جاگنے کی دعا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سرہ علیمران کی آیات اور پھر اس کے بعد وہ دعا جو ہم نے اس سن پہلے سبق میں ہم نے پڑھی پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کر وضو کرنا مسواق کا کرنا اور پھر قیام اللہ لہنہ تحجد کا پڑھنا تو گویا جس طرح یہ گرہیں کھلتی ہیں جو گرہیں وہ لگاتا ہے وہ بھی بتا دی جیسے یہ گرہیں کھلیں گی وہ طریقہ بھی بتا دیا اور وہ طریقہ اپنے عمل سے کرکے بھی دکھا دیا تو یہ ہے حدیث سنت قرآن سب کو ملا کر اور اپنے لئے خیر خواہی کا علم پانے کا طریقہ اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے سونے والے کا انجام کیا بتایا تھا دورائے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے تعبیر خواب جو ہے بتائی آپ نے فرمائے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا وہ لوگ دکھائے گئے جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا حدیث خواب ہے آپ کو خواب میں وہ لوگ دکھائے گئے تھے جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا آپ نے فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا یعنی قرآن کو سیکھا اور اس کو چھوڑ دیا قرآن کو سیکھا قرآن کو یاد کیا اور اس کو چھوڑ دیا اور فرض نماز سے سو گیا یعنی عشاء کی نماز پڑے بغیر سو گیا عشاء سے پہلے سونے والے کے لیے وعید نہیں ہے یہ میں حدیث آپ گواد وضاحت سے سمجھا چکی ہوں پہلے سونے والے کے لیے وعید نہیں ہے لیکن پڑے بغیر سو جانے والے کے لیے حدیث میں وعید ہیں اچھا جی اسی سے ملتی جلتی شیطان کا ایک اور عمل باب نمبر یارہ جو شخصو رہے اور نماز نہ پڑے تو شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے حدیث نمبر 605 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سویا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا ہے گویا نماز سے غفلت نماز سے غفلت شیطان کے اس کام میں معاونت کا ذریعہ بنتا ہے اور شیطان کا یہ کام نماز میں غفلت کا ذریعہ بھی بنتا ہے پہلے گروں کا ذکر آیا ہے اور اب شیطان کے بہت کبھی عمل اور سرگرمی کا تذکرہ ہے کہ وہ کان میں پشاپ کر دیتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں ہے ہاں این ممکن ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں بھی ہو این ممکن ہے کہ حقیقی معنوں میں بھی ہو کیوں کیونکہ ہمیں شیطان کے کھانے پینے اور جنابت کا تذکرہ ملتا ہے تو جب شیطان کھا سکتا ہے پی سکتا ہے جنابت اور جمع کے عمل کر سکتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی ممکن ہے اور ویسے بھی اس کی تشریح کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص نماز سے سو جاتا ہے پھر اس عمل سے شیطان کیا کرتا ہے اس کے کان کو بند کر دیتا ہے اس کے کان کو بند کر دینے کا مطلب ہے اور یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص نماز سے سو جاتا ہے پھر وہ اس کا دوست جو ہے وہ شیطان بن جاتے اور شیطان اس کے کان میں وشاب کرتا ہے اس کا مطلب کیا اس کے کان کو اباتیل سے باطل باتوں سے بھر دیتا ہے لغویات سے بےہودہ باتوں سے لا یعنی فخش منقرات کی باتوں سے بھر دیتا ہے اور اس کے کانوں کے اندر ان گندی اور بےہودہ باتوں کا بوجھ ڈال کے ان کے کانوں کو گراں اور سکیل بنا دیتا ہے اور پھر شیطان یہ بھی معاملہ کہ اس کے کان کے اندر گندگی کا معاملہ کرنا ہے کہ آپ کو بتائے جب کسی کان کے اندر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے روئی ڈال دی جائے کوئی ائر پلک ڈال دیا جائے یا بہت زیادہ ویکس وغیرہ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کوئی سننے کے قابل نہیں رہتا تو یہ بھی ایک حدیث کی شرح بیان کی جاتی ہے کہ اس کے کان کو ان گندی باتوں سے ایسے بھر دیتا ہے اور اپنے وسوسوں سے ایسے بھر دیتا ہے کہ وہ حق بات سننے سے محروم رہ جاتا ہے تو نماز چھوڑنے والے شخص کے کان کو پھر شیطان گندگی کی باتوں بے خودہ اور فہش باتوں کے اندر ایسے ملوث کرتا ہے کہ وہ حق بات آزان کی بس وقت آپ دیکھنے کے بے نمازیوں کے ساتھ ایک نمازی شخص پیٹھتا ہے تو وہ دیکھو آزان کی بات اچھا آ رہی ہے مجھے تو نہیں آ رہی تو بے نمازی کو بس وقت آزان کی آوازی نہیں آتی کیونکہ اس کے کان کو شیطان نے ان بے خودہ اور فہش باتوں سے بھر دی ہے اور خاص طور پر کان کا ہی ذکر کیوں ہے کیونکہ کان کس چیز کے لیے ضروری ہے سننے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے آزان کو سنیں گے آزان کی پکار کو سنیں گے آزان کی اہمیت اور اس کی تذکیر کو سنیں گے تو نماز کی ادائیگی ہوگی تو لہٰذا کان کے بھرنے کا ذکر باب نمبر بارہ پچھلی رات دعا اور نماز کا بیان حدیث نمبر سکس ہنرڈن سکس ابو خرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بزرگ اور برتر پروردکار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یہ وہی بہت پیاری سی حدیث کے رات کے آخری تہائی یا آدھی رات کی فضیلت کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری ہر رات پر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آواز دیتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مدد مانگے اور مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے بکشش طلب کریں اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں تحجد کے اوقات کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے قیام اللیل کی رحمت بھی پتا چل رہی ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ ابزل وقت ہے قرب الہی کا وقت ہے سماعت الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے گناہوں کی باقشش کا وقت ہے برکتیں اللہ کی سمیٹنے کا وقت ہے انوقات کی فضیلت تو پتا چل رہی ہے لیکن یہاں پر یہ تذکرہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اس پر کچھ تھوڑا سا مباحثہ موجود ہے جو متزلات ہیں ان کا متزلین جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو معانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو پتہ ہے کہ دو گروپس حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی کے بعد دو گروپس کا تذکرہ ملتا ہے خوارج اور متزلہ تو خوارج اور متزلہ لوگ جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ جو کہنا جو ہے نا یہ ایک جہالت کی بات ہے اور ایسے اللہ سبحانہ وتعالی کا اترنا یہ ممکن نہیں ہے یہ صرف مقابرہ سے ہے اور یہ جہالت کی بات ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو آئیم آئی عربا اور امام بھائی کی اور تمام جمہور علماء جو ہیں ان کا کنسنسس اف اپینین ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر صحیح حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نزول ہوتے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہاں اس کی کیفیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزول کی حالت اس کی کیفیت اس کی پوزیشن اس کی جگہ اور کیفیت کیا ہے جب وہ چیزیں ہمارے لئے مترشابہ ہاتھ ہیں اور ہم علم سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو اس کے قرید اور ٹو میں جانا ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال جب حدیث نے ایک بات بتا دی ہے تو اس خبر پر ایمان لانا ضروری ہے اور پھر یہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی ذات اقدس کے حوالے سے اترنا نہیں ہے اس وقت میں اترنے کا مطلب اللہ کی احکامات کا اترنا اللہ کی برکتوں کا اترنا اللہ کی رحمت کا اترنا اس کی اجابت یعنی دعاوں کے قبول کرنے کا اترنا ہے یعنی کچھ کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی کی اترنے سے مراد اللہ کی اپنی ذات اقدس کے نزول کے حوالے سے نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت اللہ کی اجابت اللہ کی احکامات اور برکاتِ الہی کے نزول کا تذکرہ ہے اس حدیث میں پچھلی رات کا تذکرہ ہے کسی حدیث میں پہلی رات کا تذکرہ ہے اور کچھ حدیث میں ساری رات کا تذکرہ ہے واللہ عالم یہ رات کی قیفیت کیا ہے لیکن اکثر حدیث میں آخری آدھی رات کا تذکرہ ہے دعاوں کی قبولیت اور بخشش کے حوالے سے اب وزیلت زیادہ اسی کی آتی ہے اور آپ نے عبادت بھی اسی میں کی واللہ ممکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نزول جب ان تمام چیزوں کو یاللہ سبحانہ تعالی کی ذاتِ اقدس کا ہے تو وہ کسی کسی زمین کے ٹکڑے میں رات کا اول حصہ ہوگا کسی میں اس کا آخری حصہ ہوگا کسی میں ساری رات میں ہوگا تو اللہ عالم یاللہ سبحانہ تعالی کے علمے ہیں لیکن بہرحال آخری آدھی رات کی فضیلت حدیث و سنت دونوں سے ثابت ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے آپ اگر دوہرالیں تو یہ وقت قربِ الہی کا وقت ہے رحمتِ الہی اور برکتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے گناہوں کی بخشش کا وقت ہے زندگ کو پانے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے کیونکہ دوہری طفاء اللہ نے دعاوں کی قبولیت اور خاجت روا کی خاجت پوری کرنے کا تذکرہ کیا ہے اس ندامے تو گویا دعائیں کرنے کے لئے یہ بہترین وقت ہے بس اوقات اس وقت میں بھی دعا کیے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہم نے ان وقت میں کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول کا صحیح حدیث میں تذکرہ ہے اور اللہ کا اعلان ہے کہ میں قبول کرتا ہوں لیکن میں نے تو کیا اور میری قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا معاملہ ہے ایسے لوگوں کو سمجھانا کیا ضروری ہے دو باتیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ دعاوں کی قبولیت کا انداز ہماری سوچ اور ہمارے فہم سے کچھ الگ ہے ہم تو صرف جو مانگتے ہیں اگر وہ نواز دیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی لیکن اللہ کے ہاں دستور اور سنت یہ نہیں اللہ جھولی پھیلانے والے کو حیاء والا ہے کالی ہاتھ نہیں لوٹاتا لیکن دیتا اپنے انداز سے ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے وہ عال ودود ہے وہ حکیم ہے بندہ نادان ہے بندہ کم علم ہے بندہ غیب سے غیب سے آگاہ نہیں ہے جب وہ مانگتا ہے تو اس کے علمیں نہیں ہوتا لیکن وہ رب اپنی شان سے اپنے ضرب سے اپنے انداز سے دیتا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دعا کی قبولیت کا طریقہ بس اوقات وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگی جاتی ہے یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ تحجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو لوگ آپ کے پاس واپس آئیں گے میں تو مانگ رہی ہوں میری تو قبول نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کو کیسے سارجسفائی کریں گے کیسے پیسیفائی کریں گے کچھ تو جسٹیفائی کرنا ہے اور جسٹیفائی بھی حدیثی سے کرنا ہے میں اپنے بات سے تو کر نہیں سکتی تو اللہ کے دعاوں کی قبولیت کا پہلا طریقہ کہ وہ وہی دیتا ہے میری لئے زیادہ حکمت پر مبنی ہے تیسرا نہ وہ دیتا ہے نہ کچھ اور دیتا ہے بلکہ قیانے والی آفت کاٹ دیتا ہے جس کو کاٹنا اس نعمت کے دینے سے زیادہ ضروری اور اہم تھا وہ کاٹ دیتا ہے جس کو وعالم الغائب جانتا تھا چوتھی نہ وہ دیتا ہے نہ کچھ اور دیتا ہے نہ تکلیف کاٹتا ہے بلکہ اس کو آخرت کی آخرت کے عجر کے لئے سنبھال دیتا ہے اور یہ عجر کتنا ہوگا ہمیں حدیث کے مفہوم سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی جب قیامت کے دن ان کو غیر قبول یافتہ دعاوں کا عجر دیا جائے گا تو وہ روئیں گے اور دھانے مالیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کی گئی ہوتی کاش دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہ کی گئی ہوتی ہیں آج جو اتنا کچھ مل رہا ہے انسان حسن میں جلدباز ہے نا دنیا کی بہتری چاہتے ہیں اخر بھی بھلائیوں کو ہم بسے پشت پھینک دیتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ حوالجات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی پانچویں قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دنوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے تیری دعا میں نے تیری دعا کے مستاق پر تجھے عطا نہیں کیا تجھے نجات نہیں دی تجھے عجر بھی نہ دیا اب آج مانگ لیں مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے تو اللہ رحمان رب کے آسان حساب کا یہ طریقہ ہوگا اور آسان حساب کا متلاشی اس وقت اللہ سے آسان حساب کی دعا کر لے گا یہ اللہ کے آسان حساب کا ایک طریقہ ہے تو گویا اگر آپ سے کوئی یہ تذکرہ کرے کہ میں تو دعا مانگتے رہی اور میری دعا قبولی تو آپ اس کو ایک بات یہ بتائیں گی اور دوسری بات دعاوں کی قبولیت میں کچھ اناثر کچھ حالتیں کچھ عمل کچھ رویے رکاوٹ پہ تو بنتے ہیں مثلا حرام رزق حرام رزق دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے والدین کی رہا فرمانی والدین کی وساط زیادتی والدین کے ساتھ پد اخلاقی والدین کے ساتھ نافرما برداری کا طریقہ یہ دعا میں قبولیت ہے سود شراب سود کا عادی شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار حرام کھانے والا یہ سب کیا ہیں دعاوں میں قبولیت کی رکاوٹ ہے اور پھر کونسی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے کی جاتی ہے پھر کونسی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں جلدبازی کا ایک انصر ہوتا ہے اور پھر دعا بسوقات وہ قبول نہیں ہوتی جو ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کی دعا ہے اور دعا وہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ناممکنات پر مشتمل ہے ناممکنات قطع رحمی ظلم اور زیادتی کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی تو اگر دعا کرنے والا یہ کہے کہ میری دعا تحجد کی عقاد میں بھی قبول نہیں ہو رہی تو پھر ایک تو کہنا ہے کہ اللہ رحیم ہے وہ کسی اور شکل میں قبول کر رہا ہوگا اور پھر دوسرا اس کو کیا کہنا ہے پھر ذرا اپنا محاسبہ کر لو ان قبولیت سے رکاوٹ بننے والے اناثر کی حوالے سے کہ کہیں تمہارے صبح و شام میں ان میں سے کوئی چیز موجود تو نہیں اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے یہ وقت رات کا رات کا آخری آدھا حصہ یہ کتنی رحمتوں کتنی بخششوں کتنی برکتوں کتنی انعوات کا وقت ہے کتنی دعاوں کی قبولیت اور قربِ الٰہی کا وقت ہے اور کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رحمتِ الٰہی کے سمندر میں غطہ زن ہونے سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے وہ رب وہ میرا رب جس وقت اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں مجھے بتناوں میں جھولی بھروں گناہ گناوں میں ان کو معاف کروں وہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی نین کی محبت میں جو مہوے خواب ہو کر اپنے دنیا کے اس نرم گرم بسترے کے محبت میں آ کر اپنے آپ کو اس رحمت والے وقت سے محروم کر دیتا ہے اللہ ہمیں اس وقت کی سعادتوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور اللہ ان سعادتوں کو ان سعادتوں کو سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ ہمیں ان رات کی عبادات میں ثابت قدمی اور استقام اور دمام عطا فرما دے باب نمبر تیرہ جو شخص شروع رات سو جائے اور آخری رات جاگ جائے حدیث نمبر سکس نرنی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تحجت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ شروع رات میں سو جاتے تھے پشری رات اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور اپنے بستر پر لوٹ آتے تھے پھر جب معذر نظام دیتا تو اٹھ کھڑے ہوتے اور اگر ضرورت ہوتی تو قسل فرماتے ونہا وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے آپ کا وہ عمل بار بار دورایا جا رہا ہے عشاء کے بعد سونا نصف رات کے بعد جاگنا تحجت میں تمیل قیام کرنا اور پھر وطر کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر اپنے جسم اپنی آنکھ کا حق ادا کرنے کے لیے سو جانا اسی موقع پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زدائشہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جاگتی ہوتی تھی تو مجھ سے کچھ بات چیت کرتے تھے اور اگر میں سو ہی ہوتی تھی تو آپ بھی کرتے ہیں کہ سو جاتے تھے اور یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو تو یہ سنت میں لچک موجود ہے کہ بے وضو سو کر سونے سے اٹھنے کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے باب نمبر چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کا قیام یعنی یہ تو ہم جو سب پڑھ رہے تھے تحجد آپ کا رمضان کے علاوہ تذکرہ تو رمضان میں آپ کا تذکرہ اور آپ کا عمل کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کال ہے کہ آپ ویسے تو آپ ساری ساری بہت زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت پر جم جاتے تھے اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سارا سال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور اللہ کی رامِ صدقہ خیرات کرتے تھے لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ کی سغابت تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی تو لہٰذا اگر آپ کے نفل عبادت کا عمل وہ رکتیں نومل دنوں میں یارہ رکتی تھی کیا وہ یارہ سے بڑھ کے بڑھ جاتی تھی اب پتہ چلے گا کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی رکتوں کی تعداد اور گنتی نہیں بڑھتی تھی آپ کے قیام اللہل کا طول بڑھ جاتا تھا یعنی رمضان کی راتوں میں آپ کے قیام کی توالت پہلے سے بھی زیادہ طویل ہو جاتی تھی عزت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد کیسی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں یارہ رقات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یعنی پڑھتے رمضان میں بھی یارہ رقاتیں ہی تھے اور یہ پہلے یہ یارہ کونسی ہیں جی آٹھ نفل اور چتین بطر پہلے چار رقاتیں ایسی طویل پڑھتے تھے یہ چار سے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ چار ایک سلام سے ہیں یعنی چار کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے چار رقاتیں ادا کرتے تھے پھر وقفہ کرتے تھے اس میں کچھ دعا استقفار حاجت روائی اور پھر اس کے بعد چار لیکن یہ چار کو دو سلام کے ساتھ یعنی دو دو رقاتوں کے بعد سلام کا طریقہ یہ سنت کا طریقہ ہے پہلے چار رقاتیں ایسی طویل پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی کے بارے میں نہ پوچھو کوئی رمضان میں رکو سجود قیام غیر رمضان سے بھی زیادہ طویل اور زیادہ حسین ہو جاتا تھا ان کی خوبی کے بارے میں نہ پوچھو پھر آپ چار رقاتیں ایسی ہی پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی اور توالت کی کیفیت مات پوچھو پھر تین رقاتیں وطر پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بطر پڑھنے سے پہلے سو رہتے ہیں آپ نے فرمایا میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا یہ چیز ہے جو خاص نبیوں کے لئے خاص ہے بہرحال یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آٹھ رکتوں کا تذکرہ اور رمضان میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ ان کی توالت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی تھی اور رمضان میں ان کو زیادہ طویل جو ہے رقو بھی زیادہ طویل سجود بھی زیادہ طویل اور آپ کا قیام بھی زیادہ طویل ہو جاتا تھا بہرحال تعداد جو ہے وہ آٹھ ہی کا تذکرہ مل رہا ہے پندرہ اباب نمبر پندرہ عبادات پر سختی اٹھانا ایک ناپسندید عامل ہے حدیث نمبر سکس سانڈرن نائن حضرت ناس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایتیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے گویا آپ اپنے محول کے بارے میں بہت زیادہ intensely sensitively خبر لیتے تھے گرد و پیش میں کیا چیز نہیں ہو رہی ہے آپ اس میں بخبری پر سے گزر بھی نہیں جاتے تھے محول کی خبرگیری ہے آپ کتنے حساس ہیں اپنے محول کے بارے میں کتنے sensitive ہیں اور کتنے باری ایک بینی سے اپنے محول کا جائزہ بھی لیتے ہیں observe بھی کرتے ہیں اور آپ کتنے observant بھی ہیں اور پھر اس observation کے بعد حساسیت سے اس کی خبرگیری بھی کرتے ہیں اس کی حالت کا سوال یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے ارس کیا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے لٹکائی ہوئی ہے جب وہ نماز میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو وہ اس سے لٹک جاتی ہیں آگے چننے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ تو آگے دیکھیں گے لیکن یہاں تک صحابیان تمہات المومنین بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے طریقے تو دیکھ ہماری طرح ان کی بھی اولادیں تھیں ہماری طرح ان کی بھی گھر تھے جسم بھی ہماری طرح ہی تھے ان کو تھکاوٹ بھی آتی تھی ہم سے زیادہ کام کرتی تھی ہم سے زیادہ مشقت کرتی تھی ہم سے زیادہ اولادیں بھی پالتی تھی اور ہم سے بہت زیادہ صالح اولادیں پالنے پوسنے اور ان کی تربیت کرنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی دن بھر کے مشقت ہم سے بہت زیادہ شدید تھی قرآن hips پہ کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی گوشت بوشت خال اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی طلب اور تڑب بہت زیادہ ہے قربِ الٰہی کی تڑب بہت زیادہ ہے جنت کا قرب اور جنت کو حصل کرنے کا شغف بہت زیادہ ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اس ساری ہیکٹک روٹین کے باوجود راتیں اس حال میں نظر آ رہی مستقفرین ابلنسحار کی صفت یہ نظر آ رہی اللہ ہمیں ان صحابیات کے نمونوں کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں رائج کرنے کی تحفیق اتاب فرما دیں کتنی کہ وہ رسے سے لٹک جاتی تھی جب تھک جاتی تھی آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے اسے کھول دو تمہیں سے ہر شخص نشاتِ طبعہ تک نماز پڑھے اگر تھک جائے تو بیٹھ جائے بیٹھ جاؤں مت اپنے اوپر آپ کو یہ بات ہم بہت دفعہ حدیث میں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سہل دیا اور عبادات میں اور نفل میں اور سب چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت اس وقت تک کی جائے گی جب دل کو سرور ہے جب دل حاضر ہے دل غافل ہو گیا دل کے اندر وہ سرور کی کیفیت نہیں ہے اور وہ نماز اور وہ عبادت اگر بوجھ لگنے لگتی ہے تو پھر اس میں حسن نہیں آئے گا اس میں خوش ہو نہیں آئے گا نماز کی توالت نہیں نماز کا خوش ہو خضو اور اس کے دل کے حاضر ہونے کی کیفیت اللہ کو زیادہ ضروری ہے یہ تو تربیت کرتی ہے نمازی کی تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ اتنا ایسے بھی عبادات میں مشکت اور بے جا کے تشدد کو بھی پسند نہیں کیا گیا وہی بات کہ اپنی جسم اپنی آنکھ اپنے سارے کے سارے جسم کے آزا کا خیال بھی رکھنا ان کا حق بھی ادا کرنا اور بے جا تشدد جو ہے اسے منع کیا جا رہے اور آپ دیکھیں کہ افراد و تفرید سے کتنا روکا جا رہے اوور ڈو کرنا ٹو مچ کرنا تشدد کس فیل میں وہ جس کی فضیرت ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا افضل فیل ہے کتنی افضل عبادت ہے اس میں بھی تشدد اور افراد اور تفرید سے روکا جا رہا ہے عام معمولات زندگی اور عام دین کے معاملات کے اندر تشدد اور افراد تو تفرید ناپسندی دا ہے اور یہ دین کی دعوت نے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ضروری لہٰذا اتنے افضل عمل میں بھی افراد و تفرید کو اور تشدد کو ناپسند کیا گیا اور سختی کو ناپسند کیا گیا اور مشقت کو ناپسند کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ناپسند کیا لیکن ساتھی سستی اور کاہلی کو بھی ناپسند کیا اور سستی اور کاہلی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی نا اللہ مجھے سستی سے بچنا لے اپنی پناہ دے کہ میں سست نہ ہو جاؤں میں ڈھیلی نہ ہو جاؤں میں کاہل نہ ہو جاؤں قسرت سے پڑھا کریں اپنی دعاوں میں اپنی نمازوں میں شامل کرنے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا کہ آپ سوست ہیں لیکن سوستی سے بچنے کی دعا بہت لازم ہے اس لیے بھی بتا چلتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ واقعہ بھی آتا ہے باب نمبر سولہ میں مفصل حدیث میں وہ واقعہ بھی آتا ہے آگے بھی میرا خیالش یہیں پہ آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر ابن اللہ حضرت نے کہا کہ ہاں جی چلیں یہ پڑھنے پھر میں آپ کچھ نہ آتی ہوں باب نمبر سولہ یہ تمام تحجد کے بعد اسے ترک کر دینا مکروح ہے حدیث نمبر چھ سو دس حضرت عبداللہ بن عمر ابن اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عبداللہ فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے قیام شب ترک کر دیا تو گویاں پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نفل عبادت میں کس چیز کو پسند کی ہے دوام کو ہمیشکی کو اگر کوئی اچھا عمل اور بھلائی کا یا خیر کا عمل ہم شروع کرتے ہیں تو مومن کی لئے کیا لازم ہے کہ اس میں دوام ہو اللہ کو بھی دوام بھلا عمل پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوام بھلا عمل پسند بھی تھا اپنے سنت سے دوام کو کر کے بھی دکھایا ہمیشکی کو ہمارے لئے بھی پسند کیا اور یہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ تم فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تحجد کی نماز پڑھتا تھا یا رات کی نماز پڑھتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تحجد فرض ہے اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ واجب ہے لیکن صرف ایک تاقیب کی جا رہی ہے دوام کی کچھ لوگ بساوقات تحجد کا آغاز محض اس لئے نہیں کرتے کہ اگر آغاز کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا بھی کی اور نہیں بھی کی یہ کیا تو جا سکتا ہے خاص طور پر اگر کسی کو بیماری ہے عذر ہے یا کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت حالات میں موجود ہیں تو اس کو ترک کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے نفل عبادات کے آغاز کے بعد اس کو ترک کرنا پسند نہیں کیا اس کی طرف مائل کیا کہ اس میں ہمیشکی اور پسسٹنس چاہے اس کو خلقہ کر دیا جائے اس کو مختصر کر دیا جائے اگر حالات کے پیش نظر طویل قیام نہیں ہو سکتا تو اس کو تھوڑا کیا جا سکتا ہے اس عبادت کو گھٹایا ضرور جا سکتا ہے مثلا ہم دیکھیں کہ فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا بائیسے عجر و ثواب ہے وہ تو فیض ہے نا اس کو تو اول وقت میں ادا کرنے کے لئے ہم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو تحجد کے لئے کتنا ہے تمام ہے کہ فجر کی نماز سے زرہ سے پندرہ ویس پنٹ پہلے بھی اگر اٹھا جائے تو بھی تحجد کے وقت کو پا کر اس رحمت برقت اور دعاوں کی قبولیت کے وقت سے مستفید ہو سکتا ہے مومن اور اگر کچھ موسموں میں اور کچھ دنوں میں اور کچھ حالات میں ہم طویل قیام بھی کر رہے ہیں اور کچھ بیماری یا کچھ حالات زندگی کے تحت اگر وہ طویل قیام یا بہت زیادہ جاگنا ممکن نہیں ہے تو فجر کے اول وقت سے کچھ دیر پہلے جا کر اس تحجد کی روٹین اور معمول کو باہر کیف جاری رکھا جا سکتا ہے ویسے بھی یہاں پر حضرت عبداللہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیشکی کی تاقید بھی کریں لیکن انہی حضرت عبداللہ کا واقعہ ایک اور بھی ان کے والد سناتے ہیں حضرت عمر بن علاز کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ نے شادی کی ان کا نکاح ہوا اور وہ کیا کرتے تھے کہ شادی کرنے کے بعد وہ طویل عبادت اور ریاست میں اور عبادات میں ملوث رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھو جو ہے نا اس نے پٹے پرانے کپڑے پہنے میں اور بال جو ہیں وہ اول حلول سا برا سا ہولیا تو میں نے کہا کہ تم نے اپنی حالت کیوں بنا رکھی ہے کہ مطلب ہے تم تو نو بھی آئی دولہ نو تم نے اپنا یہ ہولیا کیوں بنا رکھے تو اس پر اس بھو نے بتایا کہ عبداللہ جو ہیں وہ میتر توجہ نہیں کرتے تو پھر باپ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کے طویل کانٹینیس کے عام اللہ علیہ کا جب شکوا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مفصل بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلائیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری آنکھ کبھی تم پر حق ہے تمہاری جسم کبھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کبھی تم پر حق ہے اور اگر تم اتنی طویل عبادت کرو گے تو تمہاری اندر آنکھیں تمہاری اندر گھس جائیں گی اور تمہارا جسم جو ہے وہ کمزور اور نحیف اور سست ہو جائے گا تو لہٰذا نماز سے غفلت بھر کے سو جانا بھی سستی کا ذریعہ ہے اور بہت طویل اپنی بے جام مشکت کرنا بھی سستی کا ذریعہ ہے مارا دین کونسا دین ہے اعتدال کا دین ہے یہاں پہ ایک چکہ آپ ان کو ہمیشکی کا درس دے رہے ہیں اور ایک چکہ ان کو اعتدال کا درس دے رہے ہیں باب نمبر سیونٹین اس شخص کی فضیلہ جو رات کو اٹھے اور نماز پڑے حدیث نمبر چھے سو آیارہ حضرت عباد و انزامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور کیا کہی لا الہا اللہ وعدہ لا شریک لہو یعنی تیسرا اور چوتھا سے پہرہ کلمیں دونوں ہی ملے ہیں اور پھر کیا دعا کرے اللہم مغفر لی اللہ مجھے پاکش دے یعنی تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ ذکرِ الٰہی حمد و صناب پاکی بڑھائی یہی تو ہے دعا کے قبولیت کا طریقہ کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و صناب کی جائے یہ کرنے کے بعد جب وہ کہے اللہ ہم مغفر لی یا کوئی اور دعا پڑے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑے گا تو بھی اس کی نماز قبول ہوگی کوئی تحجد کے وقت اللہ کی حمد و صناب کرنی ہے صبح اٹھ کے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول گے دعاوں کی قبولیت کے لیے لوٹ سیل کا وقت ہے اور خاص طور پر آپ نے دعا تاقید فرما دی کیونکہ سب دعاوں میں سے بہترین دعا کیا ہیں بخشش کی دعا آپ نے فرمایا کہ یہ دو کلمیں پڑھ کے اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ مجھے بخش دے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے کونسا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت گناہوں کی بخشش کا وقت قربِ الٰہی کا وقت رحمتِ الٰہی کا وقت برکتِ الٰہی کا وقت حدیث نمبر 6 سو بہرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ واز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ آپ نے اکتفا فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ وہ کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا دیکھو تو اسے کہ اچھے مزامین سناتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک واز جو ہے نا وہ کوٹ کیا کہ بہودہ باتیں نہیں کرتا اچھے باتیں کرتا ہے ہم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو قلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب صبح کی پوپ ہٹتی ہیں ہم تو اندے تھے انہوں نے ہمیں ہدایت پر لگایا ہمیں دلی یقین ہے کہ جو وہ کچھ کہتے ہیں وہ واقعی سچ ہیں اور رات کو ان کا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے جبکہ نیند کی وجہ سے مشرقین پر بستر بھاری ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ طریقہ اور ویسے بھی ہمیں پتا چل رہے کہ رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ بھی پتا چل رہے کہ واز و نصیحت میں شیر پڑھنا اپنے واز میں اور اپنے درست میں شیر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشرت ہے کہ وہ شیر جو ہیں ان کے معانی غلط نہ ہو وہ پڑھنا درست ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نات پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بشرت ہے کہ وہ بشری تقاضوں کے مطابق وہ بھی جائز ہیں حدیث نمت 613 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں دویز ریشم کا ایک ٹکڑا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے ہڑا کے لئے جاتا ہے جہنم میں وہ ڈالتے ہیں اور پھر میں نے حضرت حفظہ کو بتائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھے آدمی ہے اگر وہ نماز رات کی پڑھیں تو اس سے بھی بہتر ہوگا وحرال اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے حوالے سے ساماب کر لیجئے آپ کے سو کے اٹھنے کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑے بغیر سو جانا آپ کا معمول آدھی رات یا آخری تہائی رات کی میں اٹھنا بیدار ہونا جاگنے کی دعا پڑھنا اس کے بعد تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ سورہ علمران کی آخری مسنون آیات پڑھنا سورہ علمران کی آخری آیات پڑھنا سنن سے ثابت ہے اور اس کے بعد دعا کا کرنا اللہم اغفر لی یا کوئی دعا اس یقین اور اس وصوخ اور توقع کے ساتھ کہ اللہ دعا قبول کرے گا اس کے بعد پہلے ہاتھ کا دھونا ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ پر پانی کا ڈالنا ہاتھ کو برطن میں نہیں ڈالنا اس کے بعد میں سواک اور پھر وضو کا کرنا وضو کے بعد کی مسنون دعاوں کے بعد تحجد تحجد میں آپ کا طریقہ اکثر معمول آٹھ رکتیں نفل اور تین رکتیں وطر کی اور یہ آٹھ رکتیں دو دو رکتیں کر کے ادا کی جاتی تھی گویا آٹھ رکتوں میں چار سلام اس میں طویل قیام طویل رکو اور طویل سجود کا تذکرہ ہے طویل قیام میں رتل القرآن اتر دیلا رک رکر ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی آیات اور طویل قرآن کی آیات کی تلاوت خود بھی جاگنا اور اپنے اہل و ایال اپنے محبوب رشتداروں عزیزوں کو بھی جگانا امہات المومنین کو اپنے بیٹی کو اپنے داماد کو اور صحابہ اگرام کو اس کی طرف مائل کرنا اور تحجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ اسم دوام آپ نے اس کے ادم دوام سے رکنے کی تاقید بھی فرمائے ربنا لا تزیح قلوبنا وعدہ اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب نعیز ذاتی اما یسفون وسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین